سالوں میں انہوں نے سرکاری سکولوں کی اتنی حالت خراب کر دی ہے بستر کر دی ہے کہ آج اگر سرکاری سکول کے بچے کو آپ گناہ بھاگ کرنے کو کہو تو آٹھ بھی ککشا کے بچے گناہ بھاگ نہیں کر پاتے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کی سرکاری سروے بول رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھو انگریزی میں چار سنٹینس بول دو بچے تو وہ سنٹینس انگریزی میں سوال جواب نہیں کر سکتے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ سامنے والا انگریزی میں بول کیا رہا ساتھیوں اگر سکشا کے اور نام پر آپ نے یہ کھلوار کیا ہے تو آپ بتائیے کیا ان لوگوں کو ووٹ بنتا ہے کی نہیں ووٹ نہیں بنتا تو کیا بنتا ہے جوتا چپل یا لاتھی کیا تینوں ماروگے تینوں ماروگے ٹھیک ہے ساتھیوں تو ایک ایک جوڑی چپل نکال لیجیے ایک ایک لاتھی نکال لیجیے اور ایک ایک جوڑا نکال لیجیے ووٹ میانگ نے آئے اسی حساب سے اسے ووٹ چپل جوڑا اور دنڈا مار مار کے اس کو بتا دینا کہ جو تم لوگوں نے ہمارے سے سکشا چھینی ہے اس کے بدلے تمہیں ووٹ نہیں یہ دنڈا ملے گا ساتھیوں سکشا کے نام پر انہوں سے جب سوال کروگے تو یہ آپ کو دیجیٹل انڈیا کی بات بتائیں گے کہ ہم نے دیجیٹل انڈیا بنایا ہے نوزکار میں ہوں مہی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائی نیوز آج بات کرنے والے ہیں مائیوٹی کے بھتیجے آکاس آنند کی جس طریقے سے لوگ سبح کے چناؤں چل رہے ہیں اس میں آکاس آنند نے کہیں نہ کہیں انٹری کی تھی جو بسپا کا ووٹ سیئر گر رہا ہے اس کو صدھارنے کے لیے لیکن اب آکاس آنند کی اوپر ہی گاج گرتے ہوئے نظر آ رہی ہے جیہاں آپ کو بتا دے آکاس آنند جس طریقے سے اپنے بیوادت بیانوں کو لے کر چرچہ میں بنے ہوئے ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے ہی پاسا اُلٹا کر دیا ہے اب ایسے میں کیا آکاس آنند کو اب کوئی راحت ملتے ہوئے نظر آئے گی کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کہا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے آچار سنگیتہ کا اُلنگھن کیا ہے اور وہ بیوادت بیان بھاچپا کو آتنگوادی قرار دیا ہے اب ایسے میں کہیں بھاچپا ان کے اوپر حاوی ہوتے ہوئے نظر آئے اب جیسے بھی الگ الگ پارٹیاں یہ آروم لگاتی رہی ہیں کہ جو بسپا پارٹی ہے وہ بی ایس پی ہے وہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بھی ٹیم کے روپ میں کام کر رہی ہے لیکن اس سب اٹکلوں کی وجہ سے اب یہ ساری چیزیں خانش ہوتے ہوئے نظر آتی ہے لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو سیتا پور کی ہے 28 اپریل کی جب آکاس آنند نے 10 ریلیا تابر تو ریلیا کی تھی جس میں وہ یہ بیان دیتے ہوئے نظر آئے تھے جس کے بعد پورا ہنگامہ مزتا ہوا نظر آیا تھا دیکھئے ساتھیوں ان سرکاروں نے بھاجپا کی سرکار بلڈوزر کی سرکار نہیں یہ آتنگ وادیوں کی سرکار ہے اپنے عوام کو گلام بنا کر رکھا ہے ایسی سرکار کا سمیں آ گیا ہے اب ختم ہونے کا اور یہاں پر بہوجن سماج پارٹی کی سرکار بنا کر بہنجی کو پردان منتری بنا کر یہاں پر اتنے پردیش میں بہوجن سماج پارٹی کا راج قائم کرنے کا بہوجن سماج پارٹی سماج پارٹی ساتھیوں اگر ہماری بات سوڑی زیادہ چھپ گئی ہو اور الیکشن کمیشن کو لگے کہ ہمیں طالبان نہیں بولنا چاہیے تھا یا بھاجپا کو آتنگ وادی نہیں بولنا چاہیے تھا تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یہاں اتر کے آ کے دیکھیں اور گاؤں گاؤں میں گھومیں اور پتا کریں کہ یہاں کے جو بہن بیٹیاں ہیں جو ہمارے یوہ ہیں وہ کس حالت میں جی رہے ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے کہ جو ہم نے کہا وہ گلت نہیں وہ سکتے ہیں وہ سچ ہے وہ ہماری عوامہ جی رہی ہے ساتھیوں وہ ہماری عوامہ جی رہے ہیں وہ یہاں اپنے بھارت کی سمجھ دان کے آدھار پر چل کر اپنے بھارت کو بڑا آگے بڑھانے کا کام کرے گا بہو جن سماج یہ پہلا سماج لٹکا ہے اتنی تیز 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 ٹوپ میں آپ ہمیں یہاں سننے آئے ہیں ہماری ماتائیں بہنیں جو آج اتنی بڑی سنکھیا میں یہاں موجود ہیں ہمارے سبھی یوہ ساتھی جو آج اتنی گرم جوشی کے ساتھ یہاں موجود ہیں ہمارے سبھی بڑے بزرگ ہمارے سبھی سن آپ سبھی کو تہ دل سے دھنیواد کیا آپ اتنی کڑی گرمی میں ہمیں سن رہے ہیں تو آپ کو تہ دل سے دھنیواد ساتھی ساتھ آج یہاں منج پر موجود ہمارے سبھی پرتیاشی ہمارے سبھی پارٹی کے کارکرتہ پدھر دکاری آپ سب نے جو آج اس لوگ سبھا جن سبھا کو چناوی جن سبھا کو سفل کرنے میں دن رات ایک کیا تو آپ سبھی کو بھی میں تہ دل سے دھنیواد کرتا ہوں ساتھیوں آج میں اپنی بات رکھنے سے پہلے میں سبھی سنتو تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے آکاش آنند اپنے لیے مسیبتوں کے پہاڑ کھڑے کرتے ہوئے نظر آئے جی ہاں آکاش آنند لگاتار کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو بیروت کرتے کرتے انہوں نے اپنے لیے مسکلے کھڑی کر لی ہیں کیونکہ یہ جو سارا پورا سمی کرن بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب وہ آکاس آنند کے خلاب بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مایابتی نے بھی اب ان کو ریلیا کرنے سے روک دیا ہے تو کیا آکاش آنند کا کیریئر سروح ہونے سے پہلے ہی اس پر بریک لگ گیا ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے وہیں اگر ان کے جو پرتیدوندی ہیں چندرسیخر آزاد کی بات کی جائے تو چندرسیخر آزاد ایک بیلنس راز نیتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کب کیا بولنا ہے کس طریقے سے بولنا ہے یہ تمام طریقے کی چیزیں وہ سو سمجھ کر بولتے ہیں لیکن وہی آکاس آنند جس طریقے سے پارٹی کی کمان سمالتے ہوئے نظر آئے تھے جس میں لگ رہا تھا کہ بی ایس پی ایک بار فرسے ٹریک پر آ سکتی ہے لیکن اپنے بیانوں کی وجہ سے اب وہ چرچہ میں بنے ہوئے ہیں اب کیا F.I.R. درج ہوئی ہے ان کی مسکلیں بڑھ سکتی ہیں یا نہیں اور مایا وطی جس طریقے سے ان سے ناراضح چل رہی ہیں ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ آکاش آنند کو اب اس لوگ صفحہ چناؤں میں ہو سکتا ہے رسٹ دیا جائے لیکن مایا وطی جس طریقے سے انہوں نے ڈلی کی طرف رکھیا ہے بیہار کی طرف رکھیا ہے ایسے میں مانا جا رہا تھے کہ مایا وطی جس طریقے سے ایکٹیب ہیں آنے والے دنوں میں اور بھی پارٹیوں کی وہ مسیبتیں بڑھا سکتی ہیں لیکن آکاش آنند کی وجہ سے ان کی پارٹی کو خاصا نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے وہیں اگر بات کی جائے چندرسکر آزاد کی تو وہ کہیں نہ کہیں ایک بیلنس راجنیتی کے روپ میں یوہ چہرے ہونے کے ناتے آکاش آنند کو بھی ٹکر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہی بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ آکاش آنند اپنی پارٹی کو اوپر لے جا سکتے ہیں یا پھر جس طریقے سے وہ بیان دیتے ہوئے نظر آئے اپنی پارٹی کے لیے مسیبتیں کھڑی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کیا اس لوگ سبہ چناؤں میں مائیواتی کو راحت ملے گی اپنی سیٹوں میں ان کو اجافہ دیکھنے کو ملے گا یا نہیں یا پھر ان کی مسکلیں اسی طریقے سے بڑھتی رہیں گی جس طریقے سے وہ اپنے پرتیاسیوں کو بدلنے کو لے کر چرچہ میں بنی ہوئی ہیں اکھلیش یادوں ان پر بھاچپا کی بی ٹیم ہونے کاروپ لگا رہے ہیں کیا واقعی میں مائیواتی بی ٹیم کی روپ میں کام کر رہی ہیں یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا فیلال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے نیکس نائی نیوچ پر